ہیلو دوستو امید کرتا آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے میرا نام اسمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اینیمے رینگز خیر یار آپ لوگ تو واقف ہوگے کہ میں نے باقی کے نام سے سارے سیزنز کو ایکسپلینگ کر دیا اگر ابھی بھی کسی نے نہیں دیکھی تو میرے اینیمے رینگز چینل پر پلیلیسٹ میں جا کے آپ ساری باقی کی ویڈیوز با سکتے ہیں جائز ضرور میں نے باقی کے سارے لیٹس سیزنز کو ایکسپلینگ کر دیا لیکن باقی میں ابھی بھی ایک باقی باقی ہے اور اس کا نام ہے باقی دا گریپلر اور یہ ہونے کو جا رہی ہے باقی دا گریپلر کی اپیزوڈ نمبر ون اس میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ باقی کتنا زیادہ آخر ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف سٹرونگ بننے کے لیے ہاں اگر آپ کو باقی اینمے پسند ہے تو آپ کو ڈارک شنائیڈر اپیزوڈ نمبر ون بھی کافی پسند آنے والی ہے اور ڈریفٹر اوہو مجھا ہی اس کا کچھ اور ہے اگر تم لوگ ڈارک اینمے کے عادیوں اپیزوڈ نمبر ون اس کی بھی ضرور چیک آؤٹ کرو تولوں کے لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا تو چلو یار اب اپنی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ہماری اپیزوڈ کی شروعات میں کیتا زاوہ نام کے گنڈے سے ہوتی ہے سنے اپنے جیسے کہیں اور گنڈوں کو ایک گرون میں لاکھے جمع کیا ہوتا ہے پڑھرانگی کی تو بات ہی ہوتی یہ سارے کے سارے گنڈے صرف اور صرف ایک بچے سے یہاں پر لننے اکھٹے ہوئے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک سنا لگ بک گرون میں سو بندے جمع ہیں اور یہ صرف اور صرف باقی نام کے بچے سے لننے آیا ہے پہ پاس میں موجود پولیس انسپیکٹر بھی ان گینگسٹرز کو تھوڑی دوری پہ کھڑاو کے دیکھ رہا ہوتا ہے پولیس انسپیکٹر کے ساتھ ہی ساتھ ایک روکی بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ تسارے بندوں کو دیکھ کے وہ روکی کہنے لگتا ہے جو رومرز ہم نے سنے تھے وہ سچ نکلے پر ایسا کونسا پاگل بچہ ہوگا جو یہاں پہ گرونٹ پہ خود اپنے موت کو آواز دینے یہاں پہ آئے گا پر تب یہاں پہ کیتا زاوہ کا سیمپائی آکے اس پہ کافی زیادہ بڑکڑا ہوتا ہے ایک بگرے ہوئے بچے کے لئے تم نے لگ بگ سو بندوں کو یہاں پہ اکھٹا کیا ہے ارے یار سیلف ریسپیکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے پر کیتا زاوہ اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹھیکتے ہوئے کہنے لگتا ہے سیمپائی میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے کافی زیادہ شکایت ہے پر یار پلیس اٹ لیس لڑائی سے پہلے کوئی ڈیزیزن مطلی ایک طرف شیطان کا ذکر چال لے ہی ہوتا ہے کہ دوسرے ہی بھل میں شیطان حاضر بھی ہو جاتا ہے ہاں وہ شیطان کوئی اور نہیں بھلکہ وہ ہی بچہ ہے جس کا نام باقی ہانما ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے باقی فورا سے بنا وہ گبائی بغیر گراؤن میں ٹوٹا پڑتا ہے اور سب سے پہلے وہ کیتا زاوہ کے سیمپائی وہاں پہ سب سے سٹرونگس فائٹر کو ایک ہی جٹکے میں اڑا دالتا ہے کہ ٹھیک بات باقی کیتا زاوہ کے انڈے فور کے اس سے بھی سلاہ دالتا ہے کہانی یہاں پہ بھی آکے ختم نہ ہوتی جو بھی باقی کے راستے میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی کرتا تو باقیوں سب کا وہ حال کرتا جو کہ ان کا کبھی زندگی میں ایسا نہ ہو ہوتا باقی اتنا زیادہ شکتی شالی تھا کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاڑ ہوتا پر یہ سب چند لمحوں کے لیے سیچویشن آتی ہے کیونکہ دیرے دیرے باقی کا سٹیمنہ کم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے میرے بائی لوگوں تو ہاں ایسا وقت آتا ہے جس میں گینگ میمبرز کے بھی وار اب پرینٹیٹ ہوتے ہوتے باقی کو لگنے لگتے ہیں پر حالانکہ یہ بھی کافی نہیں ہوتا باقی جیسے کو روکنے کے لیے باقی اپنی کوششیں جاڑی رکھتا ہے اور یہاں پہ باقی کو اپنا فاسٹ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے باقی وہاں پہ اکیلہ ٹر کے مارے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا فادر کے اوپر کافی زیادہ چمکادر ایک کی وقت میں ٹوٹا پڑتے ہیں پر نظر جبکتے ہیں اس کا فادر ایک ایک چمکادر کو اڑاتا چلا جا رہا ہوتا ہے یا اس دوچ کے باقی اور بھی کافی اگریسیف طریقے سے ان پہ ٹوٹا پڑتا ہے پر یہ فیکٹ نہیں بدلتا کہ باقی کافی زیادہ تھکا ہوتا ہے اس بجے صرف وہ گنڈے ایک بار پھر سے باقی پہ باری پڑے ہوتے ہیں اور اس بار باقی کو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ وہ دوبارہ سے ریکاور ہو پائے اور بس فیلحال کے لیے اتنا تماشی چیف انسپیکٹر کے لیے کافی ہوتا ہے وہ سیٹی مارتے ہوئے فوراں سے گراؤن میں بڑھنے لگتا ہے اور اس کو دیکھ کے سارے کے سارے گنڈے یہاں سے رفو چکر ہونے کی کرتا ہے سبیر کے بل گیرا باقی جس کے آنکھیں بن ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی سمجھ رہوتا ہے کہ وہ بیر میں گیرا پڑا ہے تو تبھی چیف انسپیکٹر اپنے پاؤں سے باقی کوش دلوارے ہوتا ہے باقی اپنے جانب میں اٹھتے ہوئے فوراں سے ایک دو تو چیف انسپیکٹر کے موہ پہ بھی لگا دیتا ہے جو دیکھ کے اس کا ساتھ والا چمچہ کہنے لگتا ہے تمہاری حمد ابھی کہہ سوئی کہ تم نے چیف انسپیکٹر پہ اپنا ہاتھ اٹھایا یا پیر جو بھی پر اس سلسلے کے لئے تمہیں گفتار کیا جاتا ہے برہالا کہ چیف انسپیکٹر اپنے چمچے کو روک لیتا ہے پھر چیف انسپیکٹر اپنے پیروں پہ کھڑو کے باقی سے بولنے لگتا ہے لگ بگ سو بندوں میں سے تم نے 37 بندوں کو پٹک ڈالا اور یہی پہ تھوڑی دنی میں ایک انجاہ شخص گاڑی میں بیٹھ کے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کسی کو اس ساڑے سلسلے کی ریپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور جس سے یہ ریپورٹ دے رہا ہے وہ اس دن میں باقی کی مدر ہے اور یہ شخص باقی کی مدر کا سیکیٹری ہے اس کا سیکیٹری باقی کی مدر سے بولتا ہے باقی نے سو میں سے اٹلیس لگ بگ 37 کو تو پٹک ڈالا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا اگر انسپیکٹر بیچ میں قدم نہ رکھتے خیال رہاڑ یہ 37 بندوں کا سنکے باقی اپنے سے کافی زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے اور جب باقی گل لوڑ کے جا رہا ہوتا ہے چیف انسپیکٹر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اندھیرہ کافی زیادہ ہے اور باقی کے کافی بہت سارے گنڈے دشمن ہیں اور جو بھی اس علاقے کے بڑے سے بڑا گنڈا بھی ہے وہ بھی آدھا باقی سے ڈڑتے ہیں وہ لوگ جب باقی کی گلی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ساری طرف بس لکھائی لکھائی دیکھتے ہیں چیف انسپیکٹر اپنے چمچے کو بتاتا ہے یہ اس لئے کیونکہ وہ لوگ باقی کا فیزیکل تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے mentally اور اس کا دماغ خراب کرنے کے لئے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو یہاں پہ end ہوتی ہے